امام کے تکبیر کہنے پر کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تین تکبیریں کہے لے اگرچہ امام نے قیرت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے یعنی کبھی کبھی کسی کی نماز نماز عید میں کوئی لیت دیر سے پہنچا امام صاحب نے تکبیر کہے لی تھی اب قیرت شروع کر دی تو اب جو مقتدی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ باننے کے بعد تین تکبیر کہے اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہی کہ امام رکو میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکو میں جائے اور رکو میں تکبیر کہے یعنی پہلی رکعت میں پہنچا امام صاحب رکو میں پہنچ گئے تو اب کھڑے کھڑے تکبیر نہ کہیں رکو میں چلے جائیں رکو میں جا کر کے پھر تکبیر کہیں اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو اور اگر امام کو رکو میں پایا اور غالب کمانے کے تکبیر کہیں کہے کر امام کو رکو میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہے پھر رکو میں جائے یعنی ہم پہنچے لیٹ سے اور امام صاحب رکو میں پہنچ گئے اور یہ گمان ہے کہ ہم اللہ اکبر کہے کر تین تکبیر پھر کھڑے کھڑے کہے لیں گے اور رکو مل جائے گا تو کھڑے کھڑے تکبیر کہے پھر اس کے بعد رکو میں جائے اور اگر یہ گمان ہے کہ امام صاحب رکو سے اٹھ جائیں گے تو پھر رکو میں چلا جائے اور رکو میں پھر تکبیر کہے اور رکو میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں آپ نہ کہے بلکہ اپنی فوج شدہ پڑھ دے کہ وہ کھڑا ہو اس وقت کہے